خدا من یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام آج سے ہم دعائے ربانی پر اپنی سیریز کا آغاز کریں گے یہ اس سیریز کا پہلا تعرفی پیغام ہے ایماندار کی زندگی کی دو اہم ترین سرگرمیاں ہیں جو اسے بلا ناغا کرنی چاہیے یہ دو ایسے مضبوط ستون ہیں جس پر ایماندار کی روز مرہ زندگی کا انحصار ہے پہلے نمبر پر ہے کلام مقدس کو پڑھنا اور دوسرے نمبر پر ہے دعا کرنا جیسا کہ رسولوں نے عمال کی کتاب کے چھٹے باب اور چوتھی آیت میں یہ اقرار بھی کیا کہ ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے دعا میں ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے یہ دونوں امامل خدا اور انسان کے باہمی رشتے کا مرکب ہیں اور اسی سبب سے بائبل مقدس ہمیں ان دونوں سرگرمیوں میں ہمہ وقت بلا ناغہ مشغول رہنے کی تلقین کرتی ہے ہم نے روزانہ بائبل مقدس کا مطالعہ ایسے کرنا ہے جیسے ہم خوراک لیتے ہیں ہمیں خدا کے ساتھ روز شراکت رکھنی ہے سو دعا سے مطالق پولوس رسول نے فرمایا کہ بلا ناغہ دعا کرو پولوس رسول نے یہ کہا کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو نیا اہد نامہ ہم سے یوں ہم کلام ہوتا ہے کہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں ہمیں ہر وقت دعا کرنا چاہیے ہمیں کلام مقدس کو پڑھنا ہے اسے اپنے باطن میں اتارنا ہے اپنا دھیان اسی پر مرکوز رکھنا ہے اور کلام کو جینا ہے یہ دو باتیں پھر ایماندار کی زندگی کا اہم ترین حصہ بن جاتی ہیں کلام مقدس کے ذریعے خدا کی آواز کو سننا اور دعا میں خدا سے باتیں کرنا ان دونوں میں سے دعا ایماندار کی زندگی میں مسلسل جاری رہنے والی ایک سرگرمی ہے جارج مولر عظیم مرد دعا سے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا کہ وہ کتنا وقت دعا میں گزارتا تھا جارج مولر نے جواب دیا میں دعایا روح میں زندگی بسر کرتا ہوں میں چلتے ہوئے دعا کرتا ہوں میں لیٹتے ہوئے بھی دعا کرتا ہوں اور صبح اٹھتے ہی دعا کرتا ہوں اور مجھے ان دعاوں کا جواب ملتا رہتا ہے دعا کرتے رہنا جارج مولر کا طرز زندگی تھا ہمارا خداون یہ جانتا ہے اسے بخوبی اس بات کا علم ہے کہ دعا کرنا ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون اپنے پہاڑی واز کے درمیان رک جاتا ہے اس پہاڑی واز میں خداون یسو مسیح فریسیوں اور فقیوں کی جھوٹی مذہبی اقدار اور خدا کی سچی اقدار کا معازنہ پیش کرتا ہے اسی واز میں وہ لوگوں کو ہدایات دیتا ہے کہ انہیں جو اس کا نام لیتے ہیں دعا کس طور پر کرنا ہے دعا بہت اہمیت کی حامل ہے اگر دعا ہمارے لیے طرز زندگی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کرنے کے طریقے سے بھی واقف ہوں درحقیقت دعا کا یہی نمونہ ہمیں لوکا کی انجیل میں بھی ملتا ہے جو کہ یسو مسیح نے اس سوال کے جواب میں دیا تھا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا اگر ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی ہے تو پھر ہمیں دعا کرنے کا درست طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے سو خداوند ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے غور کریں کہ وہ ہمیں کیا نہیں سکھاتا وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دعا کرتے ہوئے ہماری جسمانی وضع اور انداز کیا ہے کیونکہ دعا تو کسی بھی انداز میں کی جا سکتی ہے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کھڑے ہو کر دعا کی ہاتھ اٹھا کر دعا کی بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر آنکھیں اٹھا کر جھک کر سر گھٹوں میں دے کر چھاتی پیٹ کر ہیکل کی طرف رخ کر کے وغیرہ وغیرہ کوئی خاص طریقہ یا انداز نہیں تھا غور کریں کہ اس نے دعا کرنے کے لیے کسی خاص جگہ کے بارے میں نہیں سکھایا بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جنگوں میں غاروں میں بند کوٹھڑیوں میں باغوں میں پہاڑوں پر دریاؤں کے کنارے سمندروں میں گھروں میں ہیکل میں دعا کی پہلے تموتھیس میں لکھا ہے کہ مرد ہر جگہ دعا کیا کریں بائبل مقدس میں لوگوں نے بستروں پر دعا کی گھروں میں مچھلی کے پیٹ میں گھر کی چھت پر قید خانہ میں تنہائی میں بیابان میں سلیپ پر دعا کی اور اسی طرح اور بھی وہ ہمیں دعا کے وقت کے مطالق تعلیم نہیں دیتا مجھے بائبل مقدس میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو صبح صویرے دعا کرتے تھے دن میں تین مرتبہ دعا کرتے تھے شام میں دعا کرتے تھے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دعا کرتے تھے نمے گھنٹے میں دعا کرتے تھے سوتے وقت دعا کرتے تھے آدھی رات کو دعا کرتے تھے دن اور رات دعا کرتے تھے بچپن میں بڑھاپے میں خوشی میں مسیبت میں آج کل اور ہمیشہ دعا کرتے تھے یسو نے ہمیں کسی خاص وقت کسی خاص جگہ یا انداز کے مطالق نہیں سکھایا ایسے بھی لوگ ہیں جو دعا کرتے وقت دعایا شال اپنے اوپر لینا ضروری سمجھتے ہیں آج کل یہودی لوگ دعا کرنے کے لیے خاص لباس زیبتن کرتے ہیں لیکن ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر طرح کے لباس اور حالات میں دعا کرتے تھے بعض اوقات لوگ ٹاٹ اوڑ کر راکھ میں بیٹھ کر کبھی سر منڈوا کر اپنی چھاتی پیٹ کر چلا کر اپنے سروں میں خاک ڈال کر اپنے کپڑے پھاڑ کر روزہ رکھ کر آہیں بھر کر تڑپتے ہوئے اونچی آواز میں رو کر پسینے کی جگہ خون بہا کر شکستہ دلوں کے ساتھ شکستہ روحوں کے ساتھ اپنے دلوں کو انڈیلتے ہوئے اہد باندھتے ہوئے قربانیاں گزرانتے ہوئے پرستش کرتے ہوئے گیت گاتے ہوئے اور خدا کی حمد کرتے ہوئے بھی دعا کرتے تھے مسئلہ ان چیزوں کا نہیں ہے کسی بھی انداز میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی لباس میں دعا کرنا مناسب ہے کیونکہ دعا ایک طرز زندگی ہے دعا خدا کے ساتھ ایک سریعام رفاقت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے بعض اوقات یہ دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ مرتقز اور شدید ہوتی ہے لیکن دعا طرز زندگی ہے اور اگر یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کس طرح کی جائے اور یہی وجہ ہے کہ یسو یہاں ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے یہ دعا ہمیں ہماری دعاوں کے لیے ایک خاکہ مہیا کرتی ہے غور کریں کہ اس دعا کا جو کہ دراصل ہمیں ایک نمونے کے طور پر عطا کی گئی ہے آغاز کیسے ہوتا ہے متی چھ باب نو آیت میں یوں مرکوم ہے پس تم اس طرح دعا کیا کرو اس کے لیے یونانی الفاظ ہیں ہوتوس اون جس کا ترجمہ یہ ہے لہذا یا اس لیے ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ان الفاظ یا ان ہدایات کے مطابق یہاں یہ نہیں لکھا کہ منو ان ان ہی الفاظ میں دعا کی جائے اس طرح دعا کرو کا مطلب یہ نہیں کہ منو ان ان ہی الفاظ میں دعا کرو یہ الفاظ ہمیں دعا کا ایک خاکہ مہیا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی تمام تر دعائیں اسی ایک خاکے کے مطابق کریں دراصل اس دعا میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ہے خدا کا جلال جو کہ واجب بھی ہے کیونکہ ہر دعا کا اولین مقصد خدا کو جلال دینا ہی ہے اپنی مرضی کے مطابق خدا کو رازی کرنے کی کوشش کرنا دعا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی ضروریات کے مطابق خدا کو رازی کرنے کی کوشش کرنا دعا ہے دعا کرنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ خدا کے قادر مطلق ہونے اور اس کی عظمت کا اقرار کریں اور اپنی مرضی کو اس کی پاک اور کامل مرضی کے تابع کر دیں یہ ہے حقیقی دعا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے خدا مند نے یوہنہ چودہ باب تیرہ آیت میں یوں فرمایا اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا وہ کام کرے جو آپ چاہتے ہیں یا پھر جو میں چاہتا ہوں دعا کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ خدا قادر مطلق کا جلال ظاہر ہو ساری عزت اور سارا جلال اس کے نام کو ملے دعا کا محور و مرکز خدا ہوتا ہے اور دعا ربانی بھی اسی مقصد کی مظہر ہے غور کریں کہ اس دعا کا آغاز ان الفاظ سے کیوں ہوتا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اور اس دعا کا اختتام ان الفاظ پر کیوں ہوتا ہے کیوں کہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں ان الفاظ سے آغاز اور اختتام یہ ظاہر کرتا ہے کہ دعا کا محور خدا کی پاک ذات ہے دعا خدا کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار کر سکے دعا ہماری زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالتی ہے آئیے زبور 86 سے ایک مثال دیکھتے ہیں زبور نویس خدا کے حضور دعا کرنے کو ہے اور اس دعا کے ذریعے وہ اپنے لیے خدا کا رحم اس کا ترس اس کی الہی محبت اور اس کی شفقت کا طلبگار ہوتا ہے آیت 6 میں وہ یوں کہتا ہے اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا کیونکہ تو مجھے جواب دے گا یہاں زبور نویس مصیبت میں ہے یہ دعاود کی دعا ہے اس کا دل بوجھل ہے اس کی روح شدید استراب میں مبتلا ہے اس حالت میں وہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے اس بات پر گوھر کریں جو آٹھمی آیت میں لکھی ہے یا رب مابودوں میں تجھ سے کوئی نہیں وہ فوراں ہی اپنی درخواست پیش نہیں کر دیتا بلکہ خدا کی عظمت کا اقرار و اعلان کرتا ہے اور یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ یہوہ ہی واحد مابود ہے اور تیری سنتیں بے مثال ہیں وہ خدا کو جیسا وہ ہے اور اس کے کاموں کے مطابق سراحتا ہے پھر لکھا ہے یا رب سب قومیں جن کو تُو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا خدا کے حضور اپنے گھٹنے ٹیکے گی لکھا ہے کیونکہ تُو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے تُو ہی واحد خدا ہے عزیزو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے اہدنامہ کے ایک مقدس کی دعا ہے جو دعا کے مقصد سے بخوبی واقف تھا دعا کا مقصد یہ ہے خدا کے عالی مرتبت ہونے کا اقرار کرنا اور پھر اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا اور گیارویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت نبی نے بڑی خوبصورتی سے یہ کام کیا لکھا ہے اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے میں تیری راستی میں چلوں گا خدا کے حضور میں نہیں رکھی یعنی دعوت اس طرح سے کہتا ہے سب سے پہلے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی واحد خدا ہے اور تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور میں اپنی مرضی تیری پاک اور کامل مرضی کے تابع کر دیتا ہوں اور پھر گیارویں آیت کے آخر میں وہ بے حد امدہ اور شاندار جملہ کہتا ہے لکھا ہے میرے دل کو یک سوئی بخش اپنے دل کے ساتھ ایک کر دے یہ ہے دعا دعا کا مطلب ہے ارادتاً اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بارویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے لکھا ہے یارب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا میں ابت تک تیرے نام کی تمجید کروں گا یہ ہے دعا آپ کبھی بھی دعا کو حمد و تعریف سے جدا نہیں کر سکتے خدا کو عالی مرتبت جانتے اور مانتے ہوئے اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر دینا میرا نام تابش کازی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلیورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں پانچ دن انگلیش اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات وٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 8020 972 973 یا پھر 974 پر وٹس ایپ میسج کریں خدا آپ کو برکت دے آمین